موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات آج میں آپ کو ایک ایسا ہدایت سے بھرا ہوا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں بہت پیارا میسیج اس سماج کو جائے گا اس معاشرے کو جائے گا خاص طریقے سے ان لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے گھر بلا کر لے آتے ہیں لیکن اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے ایک دفعہ حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ میں کچھ ناراضگی ہو گئی جس کے سبب آپ میں بول چال پند ہو گئی بی بی فاطمہ شوہر سے اجازت لے کر اپنے والدیں محترم کے دروازے پہ پہنچیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ واقعہ لکھا ہے جناب کاری انوار آلہ مدیپوری نے اور میوزک سے سنوارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی کی ہے سامین یہ پیش کش شریق ایسٹ سنجے اگروال جی کی ہے اس سے پہلے بھی میں شریق ایسٹ میں فاطمہ زہرہ کی شادی مولا علی کے ساتھ جو ہوئی وہ شادی کا واقعہ پیش کر چکا ہوں جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اب گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو جب آپ سنیں تو پھر اس پر بھی اپنی رائے مجھے ضرور دیں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں آجی تصنیم عارف کلام لکھا ہے قاری انوار آلہ مدیپوری نے میوزک راجو خان ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دڑیا گن نئی دلی اس کا عنوان ہے فاطمہ زہرہ کی شکایت اپنے بابا جان سے لیجے مولا علیہ فرمائیے بی بی فاطمہ کی شکایت اپنے بابا جان سے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے محمد مصطفیٰ کی لاتلی ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے کبھی گر روٹ جاتی پیار سے ان کو مناتے تھے یہ فرماتے تھے یہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے جہاں کی عورتوں میں اس کا رتبہ بہت آلہ ہے جو ہوں گی جنتی صف عورتوں کی وہ شہنشاہ ہے ہے ملکہ عفت و عصمت کی اور بنتِ خدیجہ ہے وہی ہے والدہ حسنین کی خاتونِ جنت ہے ہے شہزادی حیاء کی پیکرے سبر و قنات ہیں کلی ہے گلشنِ جنت کی ان مہکی بہاروں کی سہارا آپ بنتی تھی ہمیشہ بے سہاروں کی کبھی بھی در سے خالی آپ کے سائل نہ جاتا تھا کبھی بھی در سے خالی آپ کے سائل نہ جاتا تھا طلب سے بھی زیادہ اس کو دیتی فیض پاتا تھا علی کی زوجیت میں آ گئیں رب نے نوازا تھا علی کا گھر نبی کے پھول کی خوشبو سے مہکا تھا حسن بخشِ خدا نے آپ کو مصرور تھے آقا طبیعت شاد تھی اللہ کے مشکور تھے آقا حسینہ اے زمانے میں نبی تشریف لے آئے دیکانوں میں عزا شکرِ خدا حضرت بجا لائے خوشی سے پرورش ہوتی رہی شبیر و شبر کی چمکتی تھی ہر کشہ حیدر کرار کے گھر کی نہایت پیار تھا شیرِ خدا میں اور زہرا میں بسر ہوتی تھی ان کی زندگی بلزارِ طیبہ میں خدا کی رحمتیں ان پر صدا سایا فگن رہتی علی کے ساتھ بی بی پاتما ہو کر مگن رہتی رسولِ پاک گھر بیٹی کے آتے جاتے رہتے تھے نوازوں کو بٹھا کر گودمی پہلاتے رہتے تھے مگر وہ کون سا گھر ہے جہاں انبن نہیں ہوتی مگر وہ کون سا گھر ہے جہاں انبن نہیں ہوتی دیکھا سکتے نہیں گھر وہ جہاں انبن نہیں ہوتی تریخے بس الگ ہوتے ہیں ہر ایک گھر کی باتوں کے بہت سے دن کے مالک اور بہت ہوتے ہیں راتوں کے علی اور پاتماں بیٹھے تھے ایک دن باتوں باتوں میں ذرا سی تلقیاں پیدا ہوئیں ان کے خیالوں میں تھی کوئی بات وہ کہہ دی علی نے فاطمہ بھی کو لگی وہ بات خنجر کی طرح جب پارسا بھی کو نکل آئے پھر آنسو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے تھی رنجیدہ بہت اس دن علی کی آب باتوں سے برابر عشق بن کر گوہرے نایاب گرتے تھے مگر تھی سابورہ جذبات سینے میں مچلتے تھے نہ شوہر کو جواب اس دن دیا نہ کڑ بھی باتے کی عدب ملہوز تھا شوہر کا جن میں ایسی باتیں کی مسلسل رو رہی تھی سوچتی تھی اب کہوں کس سے جو سمجھائیں علی شیرِ خدا کو میں ملوں کس سے نظر پھر آپ کی جا کر رکھی آقا کی چوکھٹ پر بتاؤں بات میں جا کر شہبت ہاں کی چوکھٹ پر عدب ملوں پات میں جا کر شہبت ہاں کی چوکھٹ پر موسیقی علی کو پیار ہے بے حد شہن شاہ رسالت سے امیشہ پیز اپاتے ہیں علی دامان رحمت سے میرے بابا جو سمجھائیں علی پھر مان جائیں گے نہ کوئی بات ایسی پھر کبھی مجھ کو سنائیں گے مگر ہمت نہ کی گھر سے قدم اپنے نکالوں میں شکایت کرنے شوہر کی وہاں رنجش میں جاؤں میں اجازت کے بھی نہ شوہر کی نہ گھر سے نکلتی تھی یہ اچھی عادتیں اور خوبیاں بھی فاطمہ کی تھی دھڑک کا دل رہا سینے میں عشقِ غم سے نالا تھی مگر اس حال میں بھی آپ شوہر پر مہربان تھی نہ جب غابورہ خود پر کہا میں کہ کو جاتی ہوں یہ ساری بات جا کر اپنے بابا کو بتاتی ہوں اجازت دو مجھے میرے لیے یہ فرض پہلا ہے محمد مصطفہ منصف بنے اپنے یہ اچھا ہے شکایت میں کروں گی آپ کی سلطانے والا سے شکایت میں کروں گی آپ کی سلطانے والا سے یقین ہے بات بن جائے گی یہ دربار آقا سے یقین ہے بات تو بن جائے گی یہ دربار آقا سے موسیقی موسیقی ایسی صورت دکھانا دل گوارا تھا زمانے کی ہر اکشے سے علی کا حکم پیارا تھا اشارہ مل گیا تارے بدن کو ڈھاپ کر اپنے لیے شپیر و شبر گود میں نورے نظر اپنے گلے جیسے لگائے آپ نے دونوں پھر سر اپنے کیے قابو میں اس دم کافتے قلبوں جگر اپنے جو ستر پیوندوں والی تھی چادر اس کو اوڑا تھا نہ اس چادر سے کوئی بال تک ان کا الہدہ تھا چلی روتی ہوئی سہرا اجازت مل گئی ان کو وہ اپنے باپ کے گھر جائیں رخصت مل گئی ان کو وہ لے کر سسکھی اپنے قدم آگے بڑھاتی تھی سمندر عشقِ غم کا اپنی پلکوں میں چھپاتی تھی یوں ہی جلتی رہی جوش جنوں ان کو ادھر لائیا یوں ہی جلتی رہی جوش جنوں ان کو ادھر لائیا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا کھڑی وہ ہو گئی جا کر درے محبوبے داور پر میرے بابا میرے بابا پکارا آپ نے در پر کہا دروازہ کھولو آپ سے میں ملنے آئی ہوں ضروری بات ہے بابا جو تم سے کرنے آئی ہوں بتاؤ کون ہے در پر صدا آئی یہ اندر سے تو بولی بات تمہا ہوں ملنے آئی ہوں پیمبر سے کہا یہ بات تمہا ہو کون پہچانا نہیں ہم نے میرے بابا میں زہرا ہوں کیا پہچانا نہیں تم نے میری آہٹ سے بابا آپ مجھ کو جان جاتے تھے اگر میں روٹ جاتی پیار سے مجھ کو مناتے تھے گوارا تھی نہیں میری جدائی آپ کو بابا خدا کا واسطہ دروازہ اٹھ کر کھول دو بابا شناخت سے نبی نے کر دیا انکار روتی تھی نبی کی باتیں دل میں آپ کے نشتر چوبھوتی تھی انہیں ماضی کا رہ رہ کر زمانہ یاد آتا تھا وہ اپنے باپ کا انکو رجانہ یاد آتا تھا مدی جا کی میں بیٹی ہوں کرم مغموم پہ کر دو خدا رات بھولو در احسان یہ معصوم پہ کر دو خدیجہ کون زہرا کون بولے سربر عالم نہیں میں جانتا کہتے تھے ان سے رہبر عالم کلے جا سن کے دھتتے ہو گیا یہ کیا بیانی ہے پتائی فاطمہ نے جو مدلل یہ نشانی ہے نہیں پہچانا اپنی پیاری بیوی کو تاجب ہے بھلا میں کیا سبو دن کو دوں جو اب ہے وہ ہی سب ہے نہ جانے کیا وجہ ہے آپ کیوں انکار کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ہم سب سے بے حد پیار کرتے ہیں حسن کی ماں ہوں بولی فاطمہ وہ سب آئے ہیں سب ہی ہم آپ کے درباروں میں پریاد لائے ہیں ذہن میں کچھ نہیں آتا حسن ہے کون ہے راہوں نہیں پہچانتا ہوں فاطمہ کو یوں پریشان ہوں حبیبے کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی حبیبے کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی سدائے مصطفی خاتون جنت کو رولاتی تھی موسیقی حسین ابن علی کی ماں ہوں زہرا نام ہے میرا ان آیت ہو کھلے دروازہ تھوڑا کام ہے میرا موسیقی حسین ابن علی کو بھی نہیں پہچانا آقا نے کہا وہ کون زہرا کون یہ فرمایا آقا نے تو بولی وہ حسین جس کے لیے سب کو بھولاتے تھے بٹھا کر اپنے کاندھوں پر جسے بابا کھلاتے تھے ہمیشہ جھومتے تھے جس کی پیشانی عقیدت سے جسے آہ اوشِ رحمت میں چھپاتے تھے محبت سے ستم دھاتا تھا جس کا روٹنا شاہے معظم پر ہزاروں بجلیاں گرتی تھی آ کر جانے عالم پر طلب کرتا تھا جو بیٹا میرا وہ آپ دیتے تھے سادہ شاموں سہر آقا بلائیں جس کی لیتے تھے حسین آقا وہ ہی جو آپ کا پیارا نواسہ ہے وہ ہوتا تو شکر تو تول بھی سجدوں کو بخشا ہے نظر انداز کرتے ہو سب ہی کو کیا ہوا بابا کہ اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا کہ اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا موسیقی فاطمہ کی نام شوہر کا علی شیرِ خدا کی ہوں میں بیوی فاطمہ زہرا شہنشاہ ہے تو عالم کی ہوں بیٹی فاطمہ زہرا کہا سرکارے تو عالم نے گر بیوی علی کی ہو علی کو ساتھ میں لاؤ جو تم بیٹی نبی کی ہو یہ فرمانے نبی سنتے ہی وہ گھبرا گئیں فوراں درے اقدس سے پھر تو فاطمہ واپس ہوئیں فوراں علی کے پاؤں کی جہانی بجھو کی بیٹی محمد کی میرے سرطاج مجھ کو معاف کر دو عرض بے حد کی پکڑ کر فاطمہ کو شان خیبر نے اٹھایا پھر انہیں دے کر معافی اپنے سینے سے لگایا پھر خوشی کی بارشیں اب ہو رہی تھی ان کے شوہر پر نبی بھی آ گئے پھر پیچھے پیچھے آپ کے گھر پر کہا آ کھانے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا کہا آ کھانے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا سب ہم کو ملا ہے دوستوں یہ اس ہکایت سے ہوا ناراض جو شوہر کوئی بھی اپنی عورت سے نہ جھگڑے میں کبھی بیٹی کو اپنے گھر بھولانا تم کبھی نہ ساس شوہر کے خلاف اس کو چڑھانا تم بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو چڑھاتے ہیں سو سر اور ساس شوہر میں بڑے جھگڑے کراتے ہیں نہ بھی کہتے ہیں جو گھر اپنی بیٹی کا ہو جارے گا کسی کا کچھ نہ ہوگا کام وہ اپنا بگاڑے گا میرے دیدار سے محروم ہوگا وہ قیامت میں ملے گی اس کو دوزخ وہ نہیں جائے گا جنت میں میری بہنوں اگر شوہر تمہارا تم سے راضی ہے تو دنیا میں بھی عقبہ میں بھی تم کو سرف راضی ہے سب ہی سے ہے گزارش پاتی یہ میری عمل کرنا شریعت کے اصولوں میں نہ تم رتو بدل کرنا ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے